میاں بیوی کو ہفتے میں کتنی بار ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میاں بیوی اپنے ذہنی تناؤں کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک اہم سوال ہے کہ کیا مرد کو شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے اور آج کے دور کو سائنسی دور کہا جاتا ہے تو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بیان کردہ سوالات کے جوابات مل جائیں گے دلہ تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں موزد ناظرین یاد رہے اللہ جللہ شانہو نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں لباس کا کام ہے پردہ پوشی کرنا ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس کی باتیں آپس میں ہی رکھا کرے تو پردہ پوشی ہوگی ورنہ راز فاش کرنا آمانت میں خیانت ہے اب بات کرتے ہیں شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی کیا اس کی اجازت ہے جواب سنیے جی ہاں ہاوند اور بیوی کے لیے شب زواب میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو سکتی ہے اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو ہامند پر واجب ہے ابن قرامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے اور حدیث شریح میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تُو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ تعالی کے رسول بات تو ایسی ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو ایسا نہ کر بلکہ روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے بہوالہ سعی بخاری شریف اور حدیث شریف کی شرح میں ہے کہ یہ خاند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزر ہو جائے بہوالہ فتح الباری شریف اور حاند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ حاند اس کے پاس رات بسر کرے ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ چار راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے اور حق زوجیت ادا کرے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور بیوی کی حسب خوائش خاند پر ہم بستری و جمع واجب ہے جب تک کہ خاند کا بدن کمزور نہ ہو اور یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے اور اگر وہ آپس میں تنازہ کا شکار ہو جائیں تو خاند پر قاضی نفقہ کی طرح اسے بھی مقدر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو ناظرین محترم شریع طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاند کے ہم بستری کے ذریعہ سے بیوی کو فہاشی اور غلط کام سے بچایا جائے اور ہم بستری بھی بیوی کی خوائش اور اتنی ہی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے تو اس طرح اس کے لیے چار مہینہ یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاند ادا کر سکے اور یا پھر بیوی کی جتنی خوائش ہو یاد رہے یہ تو آدھی حالات اور خاند کی موجودگی میں ہے کہ خاند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام یا تجارت بغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو مثلاً وہ جہاد فی سبیر اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اسے چار ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاں جہاد فی سبیر اللہ میں واپس چلا جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے چار مہینے تک دور رہیں جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بیج دیا جاتا تھا ناظرین یہ تو شری مسائل تھے اب میاں بی بی کے ملاب کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یہ بھی جان لیں یاد رہے ماہرین نے ازدواجی تعلق کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا علاج قرار دیا ہے میل آن لائن کے مطابق ٹریسی سنز بھری نامی ماہر کا کہنا ہے کہ ہفتے میں تین بار ازدواجی تعلق قائم کرنا مرد و خواتین کے لیے ذہنی اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے اس سے ان کو ذہنی تناؤ سے نجات ملتی ہے ٹریسی کا کہنا تھا کہ سیروٹو نین اور ڈوپا مین اور آکسی ٹوسن جیسے ہارمونز خوشی اور اچھے مونز سے متعلق ہارمونز ہیں جو صرف جنسی تعلق کے دوران پیدا ہوتے ہیں جو میاں بی بی ازدواجی تعلق کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں ان کو دماغی تناؤ اور ڈپریشن جیسے آرزے لاحق ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میاں بی بی کے درمیان خاص ملاقات پر بات کی گئی ہے امید ہے آپ کے علم میں اضافہ اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زنگی خوشیوں سے بردے کمنٹس بکس میں آپ بھی آمین لکھ دینا اور اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم آد multiplying گرم گرم sequences موسیقی